دیکھیں یہ جائز ہے اس صورت میں کہ جس مجلس میں آپ دکاندار سے ادھار پہ چیز خرید رہے ہو اسی مجلس میں اس چیز کی قیمت تیہ ہو جائے دکاندار آپ کو فور ایک زیمپل یہ بتائے کہ یہ موبائل کیش پیمنٹ پے مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے کا ہے اور اگر قسطوں میں لینا چاہتے ہو یا ادھار لینا چاہتے ہو تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہے اور ادھار کا ٹائم بھی بتا دے کہ چھ مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ دینی ہے یا سال کے بعد یا منتھلی اتنے اتنے دینی ہے لیکن ایک قیمت تیہ ہو جائے تو آپ اسی مجلس میں تیہ کریں کہ میں ایک لاکھ والی قیمت پر لے رہا ہوں یا ڈیڑھ لاکھ والی اسی مجلس میں آپ تیہ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگر ابھی پیمنٹ لے آیا تو لاکھ دے دوں گا نہیں لایا تو سمجھ لینا کہ میں پھر ڈیڑھ لاکھ دوں گا نا 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 اسی وقت تیہ کریں کونسی پیمنٹ پر اٹھا رہے اور جو پیمنٹ تیہ ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا چھ مہینے کی قسطوں پر میں ڈیڑھ لاکھ میں لے رہا ہوں یہ پچاس ہزار آپ کو اضافی دے رہا ہوں اور اب آپ کیا ہوا ایک مہینے بعد آپ نے کہا چلے یار ڈیڑھ لاکھ میں پچیس کم کر دے میں تجھے ابھی سارے پیسے دے دیتا ہوں اس شرط پر تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کہا کہ یار ڈیڑھ لاکھ میں نے تجھے چھ مہینے میں دینے تھے تو مجھے چھ مہینوں کی مزید محلت دے دے اور پچیس ہزار اور بڑا دے یہ بھی نہیں ہو سکتا جو قیمت تیہ ہو گئی اب وہی رہے گی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتا ہاں وہ ویسے ہی ماف کر دیں کہ میں تجھ سے لے ہی نہیں رہا یا آدھے میں نے ویسے ہی ماف کر دی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے اس بیس پر معافی کے جلدی پیمنٹ کر دوگے تو کم کر دوں گا یا دیر سے کروگے تو زیادہ کر دوں گا اس بیس پر کمی بیشی جائز نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں